احترام یہ اکرام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سوچ کو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جو قرآن پڑھنا اس کی مطابق عمل کرنا خالی حافظ بنکو کیا بھی عمل نہیں ہے چکا یہ ساچھ ہی کر بولے تو یہ عزاز یہ اکرام اللہ کی طرف سے انعام ملیں گا نہیں قرآن پڑھنا اس کے مطابق عمل کرنا قرآن پڑھے ہی قرآن کے مطابق عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عزاز ملتا اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کو دیکھو جو قرآن کو یاد کیا اس کا کتنا بڑا عزاز اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوں گا اسی لئے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلائیں گے آؤ بھئی حافظ صاحب قرآن پڑھو شروع کرو اقرآ پڑھو ورتقی پڑھو چڑھو دنیا میں تمہیں کیسا پڑھتے تھے کی ٹہر ٹہر کو کیسا پڑھتے تھے کی ویسا آج پڑھو تمہارا آخری مقام کھاں ہوں گا تمہیں کھاں اٹک کو کھڑتے کی وہاں اب حافظ قرآن تو ماشاءاللہ پڑھکو ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں دور کے اوپر دور دور کے اوپر دور کراتے رہتے صبح کو یہ ایک بیٹھک میں انہیں سنایا تو پو اکثر مدرس میں یہ ایک بیٹھک کا مطلب صبح کو فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید عوضباللہ بسم اللہ پڑھکو الحمد کا سورہ شروع کریا رات تک من الجنتی والناس ختم کرالتے ہیں ایک بیٹھک اسے بولتے ہیں صبح کو شروع کرے تو رات تک پورا سنا کو ہوتا الحمدللہ وہ سننے کا موقع مجھے بھی ملا ہے اللہ کے فضل سے کئی بچوں کو سننے کا موقع ملا فجر کے بعد آگ بیٹھے کھائیں نہیں پیانی سب نہیں بھئی کھانے کے ٹیم ناشٹے کے ٹیم ناشٹک اٹھکو چل لیتے کھانے کے ٹیم کھانے کے ٹیم کھانے چل لیتے پھر لاکھ سنانا صبح کو شروع کرے تو الحمدللہ رات کے دس ساڑھے دس گیارہ تک پورا بچہ حرام سے سنا شروع کرتا اللہ اکبر اللہ زبان سے ایسا وہ کلام جاری کرتے دنیا میں دکھا دلتے اب سوچ کو دیکھو جو مستقل پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے وہاں جنت میں جانے کے بعد فر 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 پڑھتے چلے جائیں گے پڑھتے چلے جائیں گے اللہ بولیں گے دیکھو یہ حافظ آپ کا یہ درجہ یہ یہ کتاب ایسی ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں خوشی سے جھوم لکھیں گتے ہماری زمانے نچ لکھیں پوچھیں حضرت کئی قیصہ خوشی خوشی کیا قصہ کہتے ہیں مل گا کیا آج ہے اللہ دن کا چراغ کی کہتے ہیں مل گا کیا ہمیں رہے تو پوچھیں گے کیا بھئی لیٹری لگ گی کیا خوش خوش دیکھتے ہیں آج ہے کیا نہیں انہوں بولے کیا وجہ سے انہوں بولے ایمان اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھیں ہیں ایمان اللہ تعالیٰ جسے اللہ ایمان دینا چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں اگر ایمان کی دولت اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہاتھ میں دیتے تو بلال کو ایمان کبھی بھی نہیں ملتا بلال کو ایمان کبھی بھی نہیں ملتا مئن کان آفریقہ کا رہنے والا ہفشے کا رہنے والا کالا کلوٹا آفریقہ غریب ملک ہفشے کا رہنے والا اور کالا کلوٹا اور اس کے اوپر غلام علیگ میں میں غلام تھا مجھے کہاں سے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ویسے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اسی کو قرآن یاد کرنے کا موقع دیتے قرآن یاد کرنے کے واسے اللہ چن لیتے اللہ خود قرآن کے اندر کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اب دیکھے رنگے آئے دین اخبارات کے اندر آج بھی کل یک صاحب بیجے تھے پان سالہ بچی یہ لاکڈون کی وجہ سے اسکول نہیں رہنے کی وجہ سے پان سالہ بچی حافظ قرآن بن گئی الحمدللہ قرآن کی حافظہ یہ سب ایک موجیدہ کھلا موجیدہ ہے تو ہی نہ چاہے تو بہان حضار تو ہی نہ چاہے تو یہ پان سالہ بچی کے بارے مبلتا ہوں حضرت مولانا پیر ظلفی خار صاحب دامت برکاتہ ہم اپنی کتاب کے اندر خدبات کے اندر لکھے ہی ایک موقع پر مجھے ایسی جگہ جانا ہوا جلسے میں جہاں دسترمندی کا جلسہ تھا وہاں جہاں نوجوان حفاظ تھے وہاں میں نے دیکھا کہ اسی سال کے بڑے میاں بھی بیٹھے ہیں حافظ قرآن کے صف میں اسی سال کے بڑے میاں کیا وہ محنت کرے آگے بڑے حضرت ہم نہ پلٹتا ہوں نہ زبان نہ اصل ہمیں پھیلے سوچ لیتے سو ہم محنت تو کرتے نہیں محنت نہیں سو پورے چیز مل جانا کر بولیتا نہیں اللہ سے مانگنا ہے یہ دولت اللہ ہر ایک کو دیتے نہیں بھائیے اللہ یہ دولت ہر ایک کو نہیں دیتے اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ اسے چنتے سو اسے چنتے سو یہ معمولی چیز نہیں آفریقہ کی بات جب آئی گجرات کے بہت سارے علماء آ جا کر محنت کرتے ماشاءاللہ گجراتیاں بہت ہر جگہ پھائل کو ہی گجراتیاں گجرات کرینے والے ویسا کتابوں میں خصہ لکھا مولانا ایوب صاحبہ بھی شاید باہایا تھیں آفریقہ میں ملاویم انہوں اپنا واقعہ ذکر کرتے میں قرآن مدرسے میں بیٹ کو پڑھا لکھ رہے تو بچوں کو پڑھا لکھ رہے مدرسے کے دروازے کے پاس ایک بچہ کو دیکھا نہیں مدرسے کے دروازے کے پاس ایک بچہ کو دیکھا ہے نکر پہ لکھ چڑی پہ لکھ کھڑا ہے بدن میں کیا بھی شنک بہت غریب ملک ہیں بھو وہ سب الحمدللہ اللہ ہم نے بہت بہت اندی نیمت میں رکھی ہیں جنت میں ہی جیسا ہمیں سب جماعت جا کر آتی نہ کار گزاری سناتے ناشتہ سب نہیں وہا وہ بھٹا مکہ چھڑو رہتا نا وہ پانی پی لیتے دھوپیر میں وہ بھٹا کھا لیتے یعنی تو سب کو کھائنی تو دھوپیر کو وہ پانی پی لیتے ایسا ایک وقت دو وقت کھائے تو زیادہ جماعت والے بولتے ہیں ہمیں بنا کو کھائے تو بڑا تاجب کرتے گا کہتے کیا تو اتنا بنا کھاتے ہیں ایسا کرتے ہیں اتنا اتنی غریبی اللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ ہم نے اچھے سے اچھا بریانی کھلائے تو اچھا کھلانا کرنے نہیں بھئی یاد رکھو ہمارے ذہن میں بریانی رہنا فریڈریس رہنا بغارہ کھانا رہنا وہ رہے تو اچھے اچھا کھلائے کیا مطلب الحمدللہ اللہ روٹی کھلا رہے ہیں چاول کھلا رہے ہیں اس سے بڑا کو کیا ہے بولے تو انہوں بولتے بچہ مدرسہ کے دروازے کے پاس کھڑیا ہے اب وہ بچے کو بھیجے کھڑیا ہے کیا پیسہ کیسا پوچھنے کی کیا ہے کیا وہ بچے کو بلا کو بھیجے وہ بچہ کو بلیا کہتے ہیں میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں وہ بچہ جس کے بدن میں کپڑا تک نہیں کھالی چڑڑی پہ لگ ہے دوسرے بچوں کو دیکھو وہ بچے کے اندر شوق پیدا ہوا کیا بیٹا نہیں میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں چاہو بیٹا وہ بچے کو کپڑا وغیرہ نھلا کو دھولا کو شوق رہ کر بولے تو آدمی بہت آگے بڑھ جاتا بہت ترقی کر لیتا محنت نہیں کر بولے تو سب حیثو بھی چل لیتا وہ بچے کے اندر بھی شوق تھا استاز بھی وہ بچے کو پر محنت کر آئے جب بھی وہ بچہ کہتے بھی اچھا سنا دلتا انعام کے طور پر کہتے بھی دیتے تکتے انعام کے طور پر ریوٹا رکھ لے گر بول اب وہ بچہ بچے بچے چھوٹے سو اب وہ بچہ کیا کریا وہ پیسہ ذرا ذرا جمع کو جو چیز نہیں لینا تھا وہ چیز لے لیا وہ کیا کہ ٹرانسیٹر وہ زمانے میں رہتے ریڈیو کے جیسا اب استاز کو معلوم ہوئا تو غصہ ہوئے اٹھا کو پھیک دل کو میں اس کے سجھ کے دیا تجھے پیسہ تیرے کام آئیں گے کر بلکہ اب وہ بچہ اب بچے بچے اتنا رہتے اب استاز گالیاں دیئے کہ مارے کر بلکہ وہ بچہ چلے گا پھر کیا کرے استاز دھن کو تلاش کرکو وہ بچے کو بلا لگا کرکو پھر محنت کرکو وہ بچے کو وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا جلسے میں جلسہ دسترابندی میں وہ بچے کے بھی دسترابندی ہو رہی اسے بھی پگڑی پنا رہے ہیں وہ بچے کو بھی سنت دے رہی تو وزیر صاحب جو اس بستی کے جو منسٹر تھے ان کو بھی بلائے احزاز کے دارے ہیں مسلمان تھے انہوں وہ بچے کو دیکھ دلکھو وہ منسٹر صاحب رونے لگے گئے تھے کیا تمہیں روتے ہی کیا ہو گیا نہیں یہ بچہ کون معلوم کیا تم نہ یہ بچہ جب بچہ پیدا ہوا تو ان کے اممہ کے دماغ خراب ہو گیا تھا دماغی توازن کھو بیٹی تھی مطلب دماغ خراب ہو گیا تھا یہ بچے کو لاکو کچھرے کے ڈبے میں ڈال دا لی تھی یہ بچے کو لاکو کچھرے کے ڈبے میں ڈال دا لی تھی کوئی ایک عورت میرے پاس ڈھالا کا گو دی میں اسے ہسپتال میں یہ کر رکھو اس کے بعد ایسے کہیں کسی جگہ کسی کے حوالے کیا آج دیکھو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی بدولت اس بچے کا کتنا بڑا اعزاز کر رہے ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں حدیث کے انر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساروں کو عزت عطا فرماتے ہیں بہت ساروں کو عزت عطا فرماتے ہیں وَيَزَعُوا بِهِ آخَرِينَ اور بہت ساروں کو اس کتاب کے ذریعے سے بے عزت زلیل بھی کر دیتے ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کو پڑتا ہے سینے سے لگاتا ہے اپنی زندگی کے اندر اس کو لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت کے عالی درجے تک پہنچا دیتے ہیں جو اس کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کو ٹھا کر نہیں پڑتا ٹھا کو رکھ دے لے تو کیا سمجھتے ایک صاحب ملے ایک ہفتہ پہلے حضرت ہماری گھر والی کو تقریبا ان کو چالیس سال ہوگا رہنگا شادی ہوگا پائن تیس چالیس سال ہوگا رہنگے ہم شادی کرتے وقت ہمارے سسرے خالی چراغ وہ شاید وہ زمانے میں کہ کی ویسا تھا سکا ہے معالمی رسم میں چراغ کیج دیئے قرآن نہیں دیئے حضرت کی بھئی ویسا کہا تو ہماری گھر والی قرآن پڑی نہیں اس کے اچھے ہمارے سسرے کیا بولے وہ قرآن دیکھو نہیں پڑی اس کا گناہ میرے اوپر آنا عجیب لوگاں پرانے زمانے میں ایسا سوچتے تھے چراغ کیج دیئے چراغ تھالک جاندے ہونا کہ تو قرآن نہیں دیئے آج ہمیں قرآن بیٹی کو رخصت کرتے وقت قرآن غہل میں رکھو کی انہیں تو اس میں رکھو کی جزان میں یہ رکھو انہیں پڑھتی کیا اس کے مطابق عمل کرتے کیا بیچ نہیں قرآن آیا ہے سوچ ہم نہ جنت میں لے لگ جانے کے واسطے اس کے مطابق عمل کرتے ہمیں جنت میں جانے کے واسطے آہیں سو اللہ معاف فرمائے آج ہمیں دنیا داری کے اندر اٹے پڑ گئے ہم نہ قرآن سکھنے کے واسطے موقع نہیں قرآن پڑھنے کے واسطے موقع نہیں کون کی پڑھتے بلا کو حضرت انکھ پڑھا کو آہ برکت آگی بھی چلے نہیں اللہ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گا اللہ سے جھگڑے گا اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دو چیزوں کے اوپر ہمیں حسد کر سکتے جل سکتے حسد کا مطلب حسد کسے بولتے سو دوسروں کو دیکھ کو جلتے ہمیں کہا رہے اللہ اسی کچھ ملیا نا ہم نہ ملیا نہیں نا آج ہی سچ دوسرا آگے بڑھ لگ رہے تو ہم نہ ہوتا اچھ نہیں کیسا انہیں آگے بڑھتا انہیں وہ چیز اس سے کیچ کیسا مل گی مجھے ملک نہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ اگر وہیسا حسد جائز ہوتا حسد کرنا ٹھیک نہیں حسد کرنا اچھی چیز نہیں اگر حسد کر سکتے کر بولے تو دو آدمیوں کو دیکھ کر حسد کر سکتے یہ کون جسے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن کی دولت سے نوازے ہی وہ دن رات قرآن کو سکھانے میں لگا ہوا ہے اسے دیکھ کر حسد کر سکتے اسے دیکھ کر ہمیں رشک کر سکتے حسد کا مطلب رشک اللہ دیکھو کتی بڑی دولت دیئے ہیں اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مال دیئے ہیں وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خوب دن رات خوب خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں خوب لٹا رہا ہے اللہ کے راستہ بہت وسیع ہے محدود نہیں ہے بیواؤں کے اوپر خرچ کرنا یتیموں کے اوپر خرچ کرنا ضرورہ مندوں کے اوپر خرچ کرنا مساجد پر مداریس پر مکاتب پر یہ صبح اللہ کے راستے ہیں اللہ کے راستے کوئی تنگ نہیں ہے کہ صرف اتیش کر بول کر بہت وسیع ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیث کے اندر بولے کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد جا کر خورانِ مجید کی ایک آیت یاد کر لیتا یہ ایک آیت سیکھ لیتا مدینہ کے اندر بتحان اور عقیق یہ بازار اس زمانے میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اونٹ نیاں خریدنے سے بڑھ کر ہے اونٹ خریدنا کیونکہ عرب کے اندر اونٹ کی بہت ویلی ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آیت ہمیں سیکھ لیا ہے ایک آیت قرآن ایک عظیم الشان نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اس کی اہمیت اس کی ویلیو کا اندازہ ہمیں نہیں ہے اس کی اہمیت ہم نہیں جانتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع بن عبد الحارس کو گورنر بنا کر رکھا تھا مصر کا یا کسی علاقے کا جنگلات کا نگران کسی بنائی ہے بھئی پوچھیں معلوم کرتے تھے کون کون ہی کیا گیا برابر کام ہوتا کیا کسی منشری دیدل کو تمہیں کتہ کھاتی کھاؤ ویسا نہیں کتہ کھلاتے وہ دیکھتے تھے کیا کام کر لکھی وہ اس کی نگرانی کرتے تھے تو حضرت نافع رحمہ اللہ سے پوچھیں جنگلات کا نگران کس کو رکھی بنا رہے گی ابن عبی عبضہ چھا کون انہوں انہوں کی غلام غلام کو جاکو بنا کر کھینہ تو حضرت نافع رحمہ اللہ بولے انہوں حافظ قرآن ہے انہوں حافظ قرآن ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جھوم اٹھے اور بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساروں کو بلند مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں غلام تھے یہ غلام لیکن حافظ قرآن موسیقی